بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر آج میں بات کروں گا سعودی عرب میں جانے والے آزمین حج 2019 کے بارے میں ایک زبرزد خوشخبری کی بات ہے کہ اس سال پاکستان نے دو لاکھ حجاج گرام حج کا فریضہ ادا کریں گے پاکستان آزمین کے لئے سعودی عرب سے ایمیگریشن کی پبندیاں بھی ختم کر دی گئی ہیں یہ ایک بڑی خبر تھی جو آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا تھا سعودی عرب کا ایک اور زبردست طفعہ پاکستان کے حج کوٹا میں اضافہ کر دیا گیا پاکستان کے دو لاکھ حجاج حج کا فریضہ ادا کر سکیں گے جبکہ پاکستانی آزمین کے لئے سعودی عرب میں ایمیگریشن کی پبندی بھی ختم کر دی گئی ہے یہ ایک بڑی خبر اور بڑی خوشخبری کی بات ہے اس سے پہلے ایک لاکھ اٹھتر ہزار یا میرے خواہ ستاسی ہزار لوگ جو تو حج پہ جاتے تھے لیکن اس سال دو لاکھ کے قریب لوگ حج پہ جائیں گے تو اس میں کوٹا میں بھی اضافہ ہوگا سرکاری کوٹے میں بھی اضافہ ہوگا اور اسی طرح پرائیویٹ جو لوگ حج پہ جانا چاہتے ہیں ان کے کوٹے میں بھی اضافہ ہو جائے گا تو یہ ایک بڑی اپ ڈیٹ اور بڑی خبر تھی اس حوالے سے کہ دو لاکھ لوگ اس سال حج پہ جائیں گے اس کے علاوہ سعودی عرب کی طرف سے دو ہزار ریال اور تین ہزار ریال جو ویزا پہ ایکسٹرا پیسے دینے پڑتے تھے وہ بھی دو سو یا تین سو ساڑھے تین سو ریال تک وہ چلے گئے جہاں پہ ساڑھ ستر اسی ہزار پی اضافہ دینا پڑتا تھا وہ ویزا میں انہوں نے بڑی سہولت پیدا کی ہے اور وہ پیسے جو تین ہزار ریال سے کم کر کے تین ساڑھے تین سو ریال تک کر دیے گئے ہیں اس حوالے سے سعودی عرب سفری اور رہائشی سہولیات کے حوالے سے بھی انہوں نے بات کیا کہ اس طرح جو اس سال لوگ حج پہ جائیں گے ان کو سفری لحاظ سے اور وہاں پہ کھانے کے لحاظ سے اور رہائش کے لحاظ سے بہتر سہولتیں دی جائیں گے اور اس کے علاوہ جو دو ہزار ایک سو سات پاکستانی کہہ دی ہیں ان کو بھی فوری طور پر رہائی کا حکم ملا ہے تو یہ ایک بڑی اپ ڈیٹ تھی سعودی عرب کی طرف سے پچیس لاکھ پاکستانی سعودی عرب میں مقیم ہے یہ سارے پاکستانی انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے دل کے بہت قریب بین سے چھارویں اختیار کیا جائے گا اور وزیراعظم نے ایک اور بھی درخواست کی تین ہزار پاکستانی جو گھر پر چھوڑکا سعودی عرب میں ممولی جرائے میں ہیں ان کو بھی رہا کیا تھا جس پر سعودی وزیر ولی اہد نے شہزادہ محمد بن سلمان نے دو ہزار ایک سو سات کہہ دیوں گی رہائی کا حکم بھی دے دیا ہے اور آج کی یہ بڑی خوشخبری کی بات ہے کہ دو لاکھ لوگ اس سارے حاج پہ جائیں گے تو میرے ساتھ ضرور بنے رہیے گا اور اس کے علاوہ اب یہ چھے طریق تک مارچ تک لاسٹ ایٹ اپلیکیشن جمع کروانے گی اس کے بعد آٹھ کو اس کی بلوٹنگ ہوگی قرراندازی ہوگی اور اس میں بھی آپ کو میں پورا طریقہ کار بتاؤں گا کہ آپ نے کیسے قرراندازی میں کون سے لوگ کامیاب ہوتے ہیں سکسفل رہتے ہیں اور کون سے ناکام رہتے ہیں اور پورا طریقہ کار بتاؤں گا جس پہ آپ دیکھ سکیں گے کہ کون کون سے لوگ اس میں کامیاب ہیں یہ تھی آج کی بڑی ویڈیو تینکیو فر جانے کا سپنے کیا رکھے گا اللہ حافظ لے